کوئی اور ہے تم نے عرض کر رہا تھا کہ جناب یوسف کو کوئے میں جب ڈالا جا رہا تھا تو کیا ہوا کہ جیسے ہی جناب یوسف کو کوئے میں ڈالا ابھی ڈال ہی رہے تھے کہ جبرائیل پہنچ گئے جان بچانے کے لئے پیغمبر نے جبرائیل سے سوال تھا جبرائیل کیا تم کبھی تھکے ہو جبرائیل نے جواد دیا ہاں پیغمبر ہاں نبی خدا تین مقامات جیسے ہیں جہاں پر میں تھکا پہلا مقام وہ ہے کہ جب جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا نارے نمودی میں جب ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت میں تھکا اور دوسرا مقام یہ ہے کہ جب جناب یوسف کو کوئے میں ڈالا جا رہا تھا تو ابھی جو کوئے کی کہہ رہی روایتوں میں ملتی ہے وہ ستن رز ہے جب جناب یوسف کو کوئے میں ڈالا جا رہا تھا تو میں اس وقت تھکا اس لئے میں خوب میں بروردگار تھا اے جبرائیل یوسف کے کوئے کی تہمے پہنچنے سے پہلے چاکر کے یوسف کو روکی اس لیے کہ جب جنابی یوسف آدھے گہرائی تک کوئے کی پہنچے ہیں تو بھائیوں جو درستیاں کارٹ بھی اب جنابی یوسف ہے کہ کوئے کی تہمے جا رہے ہیں ادھر سے جبرائیل چلے جبریل نے اپنے پروکر روکا روکنے کے بعد کوئے کے اندر ایک پتھر تھا جنابی جبرائیل جنابی یوسف کو وہاں پر بیٹھا دیا گیا اور جنابی یوسف کے گلے کے اندر ایک تاغیز تھا ایک تاغیز تھا پس اسی کے اونک پر تمام کر دوں گا ایک تاغیز تھا جنابی یوسف کے گلے میں وہ جو تاغیز تھا اس کے بارے میں جنابی جبرائیل پوچھتے جبرائیل یہ تمہارے گلے میں کیا ہے جبرائیل نے پوچھا اے یوسف یہ تمہارے گلے میں کیا ہے اب جنابی یوسف نے جواب دیا یہ وہ تاغیز ہے کہ جب نارے نمرودی میں ابراہیم کو ڈالا جا رہا تھا اے جیب رہیم تمہیں کرتہ لے کر کے آئے تھے یہ وہ کرتہ ہے کہ جس کرتے کو میرے بابا نے گلے میں تعویز بنا کر کے ڈال دیا اس لئے روایت یہ کہتی ہے کہ جب یوسف کو کوئے میں ڈالا جا رہا تھا تو ان کے بھائیوں نے جناب یوسف سے کرتے کو اتروا لیا تھا چونکہ جناب یاکم نے کہا تھا کہ مجھے فوت ہے کہ کہیں کہیں یوسف کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے اب ان کو یہ راستہ مل گیا تھا ان کو یہ بہانہ مل گیا تھا کہ کرنا کیا ہے اس لئے اس قرطے کو کروا لیا اب جیسے اس قرطے کو کروایا وہ قرطہ جو جناب یوسف کے گلے میں وہ منوانے تعویز جناب یاکم نے دانا تھا اس قرطے کو کھولا کھولنے کے بعد جناب یوسف نے اس کو زیوے تن کیا اس زیوے تن کرنے سے جناب یوسف کی جان بچی اگر جان بچ گئی تو اس سے پہلے اس کو بیان کرنے سے پہلے پھر جناب جبریل نے پوچھا اے یوسف یہ بتاؤ تم کوئی اتحانے ہو کہ تمہارا نکلنے کا ارادہ نہیں ہے اس سے کہتے ہیں نکلنے کا تو ارادہ ہے لیکن جس نے یہاں تک پہنچایا ہے وہی مجھ کو یہاں سے باہر نکالے گا اب میں کہوں گا جبریل جب تم آئے ہو تو یوسف کو ساتھ نکال دو یوسف جناب جبریل نے جواب کیا نہیں ایسے نہیں نکال سکتے اس لیے کہ یوسف کو توصل کرنا پڑے گا وصیرہ قرار کرنا پڑے گا دعا پڑھنی پڑے گی میں کہوں گا اے جبریل وہ کونسی دعا ہے کہ جو یوسف کو دعا پڑھنی پڑے گی جس دعا کے ذریعے سے یوسف رہے نجات پائیں گے جبریل نے کہا کہ اے یوسف میں تم کو دعا کی تعلیم دے رہا ہوں اس کو دہراتے جاؤ تو تم کو رہے نجات مل جائے گی وہ دعا کیا جبریل نے کہا کہ یوسف پڑھو اللہمہ صلی اللہ محمد والے محمد وجعل عمری فرجن مکرہ اے پروردگار درود ہو محمد پر اور محمد کی آل پر اور اس کے ستے سے میری عمر کو جل سے جل پڑا فرما تو عزیزانے کے رامی یوسف ہے نبی خدا اب یہ آپ اندازہ لگائیں کہ جب ایک نبی خدا کی نجات وغیر اہلِ قیت کے وسیلے سے نہیں ہوتا تھی تو جہاں خان کی انسان ہے ان کی نجات وغیر وزیلی اہلِ بیت میں تھیتے ہو ممکن ہے سنوات پڑھ لیں آمان